داؤد ابراہیم کے سب سے بڑے دشمن چھوٹا راجن اور داؤد کے بھائی اقبال کاسکر کے بیچ ٹیپ میں 19 منٹ کی باتچیت میں سے 9 منٹ کا حصہ آپ کو ہم سنوا چکے ہیں آپ نے سنا کہ ایسے ڈی کمپنیوں اور چھوٹا راجن کے بیچ گینگ وار کو لے کر ایک دوسرے کو چھوٹا راجن اور اقبال کاسکر صفائی دے رہے ہیں اب آپ کو اس ٹیپ کا سب سے اہم حصہ اور باتچیت میں ایک بہت بڑا خلاصہ ہوتے ہوئے دکھائیں گے خلاصہ داؤد کے اڈے کا جس داؤد کو ہندوستان کے پولس پچھلے 21 سال سے ڈھونڈ رہی ہے وہ کہاں رہتا ہے اس پر آج سے پہلے آپ کو کبھی کوئی پکا ثبوت نہیں ملا ہوگا انڈیا ٹی وی کی سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم نے دو انڈربلڈ ڈون کی باتچیت کا جو ٹیپ حاصل کیا اس پہ داؤد کا چھوٹا بھائی اقبال کاسکر اور چھوٹا راجن یہ صاف صاف کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ داؤد پاکستان کے شہر کراچی میں رہتا ہے انڈیا ٹی وی کے ہاتھ لگے چھوٹا راجن اور اقبال کاسکر کی باتچیت کے ٹیپ سے یہ صاف ہے کہ ان دونوں کے بیچ کتنی بڑی دشمنی ہے ایسی دشمنی جس میں کئی لوگوں کی جان گئی یہ تصویریں 18 مئی 2011 کی ہیں جب اقبال کاسکر پر دکشن ممبئی میں اسی کے گھر کے نیچے جان لیوہ حملہ ہوا تھا چار حملہ وروں نے کاسکر کی کار پر فائرنگ کر دی قریب چھے راؤن گوڑیاں چلی حملے میں کاسکر تو بچ گیا لیکن اس کے ایک باڈی گارڈ آریف کی موت ہو گئی یہ جان لیوہ حملہ کروایا تھا چھوٹا راجن نے اس حملے کا ذکر بھی اسٹیپ میں ہے اسی حملے کے بعد کاسکر اور چھوٹا راجن کے بیچ دشمنی اور پڑھ گئی یہ ساریف کی بات چل رہی ہے وہ کاسکر کا باڈی گارڈ تھا جو چھوٹا راجن کے حملے پر مارا گیا لیکن تب ہی نام آیا بھارت کے موسٹ وانٹڈ داؤد ابراہین کا پتہ چلا کہ آریف پہلے داؤد کا باڈی گارڈ تھا داؤد کے بھائی اور چھوٹا راجن کے ٹیپ کو ہم پھر ریوائنٹ کرتے ہیں اب سنیے داؤد کراچی میں کیسے رہتا ہے کیسے ہتھیاروں سے لیس اس کے خاص باڈی گارڈ داؤد کی حفاظت میں چوبیسوں گھنٹے دینات رہتے ہیں داؤد کہیں بھی اپنے خاص باڈی گارڈ آریف کے مرڈر کا بدلہ چھوٹا راجن سے نہ لے اس کو لے کر چھوٹا راجن میں خوف تھا داؤد ابراہیم کی تلاش بھارت کو پچھلے 20 سال سے ہے ہر وقت پاکستان پر آروپ لگا کہ داؤد کو پاکستان نے ہی شہ دی ہے لیکن پاکستان نے یہ کبھی نہیں مانا لیکن اب اس کے بھائی اقبال کاسکر کی بات سے یہ صاف ہے کہ 2012 تک وہ پاکستان کے کراچی میں ہی موجود تھا اقبال اور چھوٹا راجن کے بیچ باتچیت آگے پڑھی اب باتچیت اس کیس کے سلسلے میں ہونے لگی جو آریف کی موت کے بعد درج ہوا 2011 سے یہ ماملہ فاسٹ ٹریک کوٹ میں چل رہا ہے ٹیپ میں آگے سنیں کہ ایسے چھوٹا راجن ممبئی پولیس کے شکنجے سے بچنے کی کوشش میں لگا ہے وہ داؤد کے بھائی کو اپنے گرگے کے خلاف چل رہے ماملے کو ختم کرنے کے لیے منا رہا ہے کیسے چھوٹا رہا ہے میں کون ہوں پولنے والا بس ٹھیک ہے یہ کو سمجھ لے یہ نہیں کرنے تو کیا ہے کوئی مطلب دیں اس کو خواہ کر دے باقی پیرا سے میرا کوئی وہ نہیں آج بھی پہلے بھی نہیں تھا ابھی بھی نہیں بچی کہ وہ جب باتیں آئی مجھے پالاک نے بھی بولی میرے کو کیا بات ہے کوئی ویجے پلانڈا ہو یا آنی ہے آپ نے ویجے پالانڈے کبھی چھوٹا راجن کے گروہ میں تھا فلحال پروڈیوسر کرن کککڑ کی ہتیا کے آروپ میں جیل میں بند ہے ویجے پالانڈے نے دو ہزار بارہ میں سمرن سود نام کی باڈل کے ساتھ مل کر کککڑ کی ہتیا کو انجام دیا تھا مجھے پارانڈے کی ڈپیٹو اپنا کیا ہے کیا ہے کہ نام کی دل گار ستا تھا اسے کے آفیس میں بیٹھ ستا تھا کس کے آفیس میں رشمی آفیس میں ہاں ہاں رشمی سے بلکل بلکل یہ بات صحیح ہے بگر میں نے سنو اگر کسی چیز میں انوار یہ گلت بات ہے میں گیا اس کے در بیٹھا میں دو تین بار چار بار اور او سی کے یہاں میری بات سنو او سی کے یہاں یہ ملا ویجے جب میں نے دیکھا میں نے جانا ہی بند کر دیا کہ یہ کیا بھول ہے بھائی جب چھوٹا راجن ایک بال کو اپنے گھرگے کے خلاف معاملہ واپس لینے کے لیے منع نہیں پایا تو اس نے ایک اور چال چلی داؤد کی دوستی اور ڈی کمپنی میں اپنی حیثیت کا حوالہ دیا اس میں کیا ہے کہ یہ سب چھوٹی نہ تیرا کام نہیں ہے تیرا وہ نہیں ہے ہم لوگ دوست سے آپ دوست میں بھی بنی تو ہم لوگ اس طرح کی کہ اس نے اپنی لیول اس سے گرے گے ایسا تو ہم نہیں گرے گے نا ہاں وہ تو ہے تو ٹھیک ہے میں نے نہ گرا ہو نہ نہ گر سکتا ہوتا ہوتا تو تیری مہاروٹی کی ایک شار بیٹے کھائے تھیے وہ سب باتے باتے ہیں کافی جاتے اپنے ساتھ گزارے کھائے تھیے تو وہ تو ہے ایسا ٹھیک ہی نہیں جس ڈی کے راؤ کی بات اقبال کازکر نے کی وہ ڈی کے راؤ بھی چھوٹا راجن کا ایک خاص شوٹر تھا ڈی کے راؤ پلحال پترکار جے ڈے کی ہتھیا کے عاروپ میں جیل میں بند ہے لیکن آج بھی چھوٹا راجن کمپنی کے شوٹر اور لڑکوں کی دیکھ پھال کرتا ہے اور ممبئی میں بیلڈروں سے وصولی یا ہتھیا جیسے ماملوں کو انجام دیتا ہے